تو چناو کی تاریخ ضرور نہیں آئی لیکن پرچار چل رہا ہے اور اس بیچ کانگریس پارٹی نے یہ بھروسہ جتایا ہے کہ گجرات اور ہمارچل پردیش میں اس کی جیت ہوگی عام آدمی پارٹی تو کہیں مقابلے میں ہے ہی نہیں چھتیس کڑ کے مکہ منتری بھوپیش بگیل نے ایک خاص باتچیت میں کہا ہے کہ راجنیتی میں مریادہ کا خاص طور پر خیال رکھا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ پردھان منتری موڈی کی ماں کو لے کر جس بھاشا کا استعمال ہوا ہے وہ غلط ہے اس وقت ہمارے ساتھ چھتیس کڑ کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں ہیماچل سے لوٹ آیا کیا کچھ امیدیں ہیں کیونکہ آپ کے جانے سے ایک دن پہلے پردھان منتری نریند موڈی گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ریواز ہے ایک ایک ٹرم کا اس کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے مطلب اس کا مطلب پردھان منتری جہن میں وہ بات ہے کہ ایک چناغ بات وہاں پرورتن ہوتا ہے ویسے بھی روٹی سکائی کرتے ہیں ہماری بہنیں گھر میں مہلائیں بناتی ہیں تو توا میں جو روٹی رکھے تھے وہ پلٹ دیتے ہیں تاکہ جلے مت اور وہ گجرات میں بھی ہوگا اور وہ بات ہمارچل میں ہوگا اور وہاں پرورتن کا من بنا لیا ہے وہاں کو لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ گجرات میں الیکشن ہونے جا رہا ہے گجرات میں الیکشن کو لے کر کے آم آدمی پارٹی کی بھی چرچہ ہو رہی ہے اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کونگریس کو وہ ڈینٹ کر رہی ہے دیکھیں آم آدمی پارٹی اب آم آدمی پارٹی رہا نہیں خاص آدمی پارٹی ہے جن لوگوں نے آم آدمی پارٹی بنای تھی چاہے بھوسند جی ہوں چاہے ویسواز جی ہوں چاہے یاداو جی ہوں اور بہت سارے لوگ ہیں وہاں سے نکل گئے ہیں اب یہ خاص آدمی کے پارٹی رہ گئے یہ ہے کہجریوال کے پارٹی اور کہجریوال جی چلا رہے ہیں اب ادھاران کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں پنجاب میں بھلے بھنگوات مان جی مکہ منتری ہیں لیکن ریموٹ کنٹرول وہ دلیس ہی کر رہے ہیں ان کی چلتی نہیں ہے اچھا ایک اور ان کے جو پردیش ادھیکش ہے ان کے بیان کو لے کر کے بھی کافی چرچہ ہو رہی ہے جو اٹالیا جی کے جو بیان آیا ہے وہ گھور نیندنی ہے چاہے وہ جاتی گھٹی پڑھنی کرے تب چاہے پرسان منتری کے ماتا کے خلاف ٹپڑھنی کرے سو ورسی مہیلا ہے اس کے بارے میں آپ ٹپڑھنی کر رہے ہیں ماتا کبھی کو ماتا نہیں ہوتی پوتھ کا پوتھ ہوتا ہے اور ہمیشہ یہاں اس دیش میں ناریوں کا سممان رہا ہے اور جو ٹپڑھنی کی ہے اس کے ہم نیندہ کرتے ہیں بھرستہ کرتے ہیں اور اس کو ماں بھی مانگنا چاہیے ماں چاہے کسی کی بھی ہو اس کے خلاف ابھدر ٹپڑھنی نہیں کرنا چاہیے